ایسی پوشٹیں تو رات سے آپ نے کافی دیکھ نہیں ہوں گی ذرا یہ بھی سن لیں یہ جناب والا ریاست مدینہ کے وہ کمران تھے جو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے تھے اور انہوں نے اپنی عوام کو اپنی فوج کے خلاف کر دیا کس لیے کہ ان کی کرسی چلی گئی ہے جب تک ان کے پاس کرسی تھی تو پاک فوج زندہ بات تھی آج اگر کرسی چلی گئی ہے تو پاک فوج مردہ بات ہو گئی ہے تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے نمک حرام لوگا تم لوگ اگر پاکستان پر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے یہی پاک فوج آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یہ کمران تو گھروں میں گشت جاتے ہیں میں نہ مسلم لیگ نون کا ہوں نہ میں اس غندار پارٹی کا ہوں میں اگر ساتھ کھڑا ہوں تو اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں آئے تم لوگ جس فوج کو برا بلا کہہ رہے ہو کمری میں اسی فوج نے تم لوگوں کی جانے بچائی تھی اس فوج نے اپنا خون دے کے اپنے پاکستان کو بچائے اور تم لوگ اسی فوج کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہو ایک سیاسی لیڈر کے پیچھے لگ کے تمہارے یہ سیاسی لیڈر تو گھروں میں گشت جاتے ہیں جب پاکستان پر مشکل آتی ہے اگر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہماری پاک فوج ہوتی ہے ہماری پاک فوج پاکستان کے لیے قربانیاں دیتی ہے تھوڑی سی غیرت کر لو